آج ناروال میں ایلفا اومیگا چرچ تلیپ کالنی میں اوپن تھلوجیکل سیمنری لاہور کے توسط سے دہاتی پادری صاحبان کی مالی امداد کی خوبصورت تقریب منقل ہوئی اس تقریب میں کوویڈ نائنٹین کے پیشے نظر ہونے والے لوک ٹاؤن سے متاثرہ ناروال کے نواہی دہات کے تقریباً بیس پادری صاحبان کی مالی امداد کی گئی اور یہ ادارہ ملک بھر میں مزید ایک سو پچاس مستحق پادری صاحبان کی امداد کا ارادہ رکھتا ہے اور یہاں پر اوپن تھلوجیکل سیمنری لاہور کے زیرے تمام ایک تقریب منقل کی گئی ہے اور جس کے رویر رمان جو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسٹریلیا سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملک پاکستان میں کس طرح سے بغیر کسی جنسی اور مذہبی تفریق کے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کوویڈ نائنٹین سیچویشن میں کس طرح سے یہ ملک پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب تو ہم ان سے بات کرتے ہیں آنے کا مقصد ہے ناروال میں وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور سے اپنی جو کمپیشن کمپین ہم نے یہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور پھر لوگوں کا کام جو تھا خاص کر جو دھیاری دھر طبقہ تھا جو روز کمانے والے لوگ ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے تو ہم نے اپن تھیلوجیکل سیونری میں ایک کمپین کا آگاز کیا جس کو ہم نے کمپیشن کمپین کا نام دیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے تقریباً کوئی دو ہزار خاندانوں کو مختلف جگہوں پر لخور میں اور اس کے گرد و نوا میں اور ایون کے دور دراز علاقوں میں بھی ہم نے اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی اور آج ہم یہاں پر آئے ہیں کہ کچھ جو ہماری پاسبان لوگ ہیں جو دہاتوں میں کام کرتے ہیں ان کے بھی وسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور وہ بھی بری طرح سے متاثر ہیں تو ہم یہاں پر ساری کمیونٹی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ قدامدہ آپ کو اپنے جلال اور بزرگی کے لیے استعمال کرے اور اپنی پناہ میں رکھے اس ساری وباہ سے جو ہے وہ بچائے رکھے لاہور میں واقعہ اوپن تھالوجیکل سیمنری کے ڈائریکٹر ریورن ڈاکٹر کیسر جولیس جو آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملک پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور مسیحی برادری میں نمائیہ اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں ریورن ڈاکٹر کیسر جولیس نے ہمیں بتایا کہ ملک بھر میں اس کوویڈ نائنٹین کی گھمبیر حالت میں اوپن تھالوجیکل سیمنری نے بغیر کسی جنسی اور مذہبی تفریق کے کمپیشن کمپین چلا کر دو ہزار سے زائد مستحق خاندانوں کو راشن تقسیم کیا جس میں تقریباً دو ہفتوں تک کے لیے ضروریات زنگی کی بنیادی اشیاء موجود ہیں اور یہ مہم ابھی بھی جاری ہے ریورن ڈاکٹر کیسر جولیس نے کہا کہ وہ اپنے سٹاف کے ہمراہ مل کر ذاتِ الٰہی کے ساتھ عملی محبت کا اظہار ضرورتمند اور مستحق افراد کی مدد کر کے کر رہے ہیں آخر میں انہوں نے تمام لوگوں سے ان کے اور ادارے اور سٹاف کے لیے دعائے خیر کرنے کی اپیل کی اینل ون نیوز ناروال